نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدتن من لسانی یفتخ قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہم فکحنا فی الدین وَبِزِدْنِ عِلْمًا اللہمَ اِنِّي أَسَّلُكَ عِلْمًا نَافِيًا رِسْكًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَكَبَّلًا آمین سُمْ آمین شرح کتاب الجمع جمع کا بیان جمع عربی زبان کا لفظ ہے اور میم کے اوپر پیش اور جزم دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور باس کاریوں کے نزدیک یہ ہے کہ زیر اور زبر بھی دونوں پڑھنی جائز ہیں لیکن مطلب جو ہے وہ بدل جاتا ہے اگر میم کے اوپر جزم ہو تو اس کے معنی مفعول کے حوالے سے آتے ہیں یعنی جمع کیا گیا وہ دن جس میں جمع کیا گیا اور اگر زبر ہو تو اس کے معنی فائل کی شکل میں آتے ہیں فائل کی شکل میں آتے ہیں اور یہ وہ دن ہے جہاں لوگوں کو جمع کرنے والا لوگوں کو جمع کرنے والا دن تو گویا مفعول اور فائل کے حوالے سے اس کا ترجمہ فرق ہوگا اور اس کی تاج جو ہے اس کی وجہ سے اس میں مبالغہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برقرآن کے نزول سے پہلے اس دن کو عروبہ کہا جاتا عین رو واؤ با گولتا عروبہ کہا جاتا تھا بلکہ اگر ہم دیکھیں تو دور جہلیت میں ہفتے کے سارے دنوں کے نام فرق تھے ساتڈے کو سنیچر کو اگر ہم دیکھیں تو سنیچر کا نام شبار تھا اتوار کا نام آل تھا پیر کا نام ہون تھا منگل کا نام جبار تھا بدھ کا نام دبار تھا دال سے دبار اور جمعہ رات کا نام مونس تھا اور جمعہ کو عروبہ کہا جاتا تھا تو سارے کے سارے ہفتے کے دنوں کے نام فرق تھے ان کو بعد میں بدل کر شمبہ یک شمبہ یہ اس کے حوالے سے ان کے نام بدی کر دی گئے اور اس میں عروبہ کا نام شامل عروبہ کی جگہ جمعہ کا نام شامل کیا گیا جمعہ چاہے اس کو فائل یا مفہول دونوں کے حوالے سے استعمال کیا جائے تو اس میں جمعہ کرنے کا مطلب شامل ہے اس کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کو جمعہ کیا گیا تھا آپ کو بتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا قیامت کا برپا ہونا بھی جمعہ کے دن حدیث سے ثابت ہے یعنی بہت سے بڑے بڑے کام اس دن جمع کیے گئے بہت سے بڑی بڑی ہاپننگز جو اس روئے ارز کی تھی اس قائنات کی جو بڑی بڑی ہاپننگز ہیں وہ جمعہ کے دن جمع کی گئی اور قاب بن لوئی کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ دور جہلیت میں وہ لوگوں کو خانہ کعبہ میں جمع کرتا تھا اور ان کو خانہ کعبہ کی تعظیم سکھاتا تھا اور ان کو یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں ایک نبی کے پیدا ہونے کا تذکرہ بھی کیا جاتا تھا اور یہ سب جمعہ کے دن کو عروبہ کے دن یہ نہیں جمعہ کے دن کیا جاتا تھا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو جمعہ کا نام اس لیے دیا گیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جاتا ہے کٹھا کیا جاتا ہے حیاتِ طیبہ میں جمعہ ہجرت سے پہلے جمعہ کے حکم ہجرت سے پہلے آئے بقہ کی بستی میں تو ہجرت سے پہلے جمعہ نہیں پڑا گیا تھا کیونکہ ظاہر وہاں اجتماعیت کا وہ تصوری نہیں تھا مشرقین کے نرغے میں بیٹھ کر تو جمعہ پڑھنے کا کوئی وہ لوگ تو نمازیں بھی چپ چپ کے پڑھتے تھے لیکن حکم جمعہ کا ہجرت سے پہلے آ چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جمعہ کا احتمام کیا گیا اور حضرت مصد بن عمیر نے اس کی امامت کروائی تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے جمعہ باجمات احتمام ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے سفر میں جمعہ کی نماز کا احتمام کروایا جمعہ کے بارے میں بتیس خاصیتیں مختلف حدیث کی کتابوں میں اور آئمہ سے ثابت ہیں ان میں سے کچھ فضیلتیں اور خصوصیتیں آپ لکھ لیجئے جمعہ کے دن کا عید کا دن ہونا یہ مسلمانوں کے لئے ایک تہوار ہے نا ہفتہ وارثہ تہوار ہے جمعہ کے دن میں تنہا روزہ رکھنا منع ہے صرف جمعہ کے دن خاص برکت کے لئے روزہ رکھنے کی منع ہی ہے حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر کسی نے جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہے تو پھر یہاں وہ ہفتے یا جمعہ رات کا روزہ ساتھ ملا کے رکھے گا جمعہ کے دن چونکہ جمعہ کی زیادہ فضیلت اور برکت ہے تو امکان ہے کہ لوگ اس دن زیادہ روزہ رکھنے کا بھی احتمام کرنے لگیں حدیث نے خاص الگ جمعہ کے روزہ کو زیادہ نیکی کی نیت سے رکھنے سے منع فرمایا اور اس میں سب سے بڑی حکمت ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں چاہتے کیا تھے کہ جو ایکچل جمعہ کی عبادت ہے صرف وہ ہائلائٹڈ رہیں اگر لوگ روزہ کا احتمام کرنے لگیں گے تو جو ایکچل جمعہ کی احتمائیت اور جو جمعہ کی نماز کا تصور ہے وہ شاید ایک بیک گراؤن میں چلا جائے گا بہتر جب بھی آتی ہے تو سنتیں اور فرائز جو ہیں اس کے اندر کمی کا طریقہ اختیار ہو جاتے ہیں اس دن صبح کے نماز میں سورہ علف نام تنزیل اور سورہ دہر کا پڑھنا جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کا پڑھنا اس دن غسل کرنا مسواک کرنا خوشبو لگانا مسجد میں بھی خوشبو بکھیرنا اور اچھے کپڑے پہننا یعنی جو اپنا بہترین لباس ہے اس کو پہننا نماز کے لئے اول وقت میں جانا امام اور خطیب کے آنے اور خطبہ شروع کرنے تک کسی نہ کسی شکل میں عبادت اور ذکر میں مشغول رہنا خطبے کو خاموشی سے سننا سورہ قحف کا پڑھنا اور کچھ کے نزدیک زوال کے بعد اور جمعہ کی رکعتوں سے پہلے نوافل کا پڑھنا منع ہے بہرحال یہ منع مکرو نہیں ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے جمعہ کی این نماز سے پہلے سفر کا کرنا اور پھر کچھ حوالہ جات سے یہ بھی ہے کہ جیسے رمضان میں بھی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس طرح یہ بھی بتا چلتا ہے کہ جمعہ کے دن جہنم کی آگ کا بھڑکایا نہ جانا اور جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کا کی ایک گھڑی کا تذکرہ کیا جانا اور جمعہ کے دن عبادات اور عمل کی وجہ سے گناہوں کے قفارہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننا اس کا بھی تذکرہ یہ کچھ قصیتیں جمعہ کے حوالے سے اب حدیث شروع کرتے ہیں باب نمبر ایک باب فرض الجمعہ تی رکعو لیلہ تعالی ازا نودیا لسلاتی من یوم الجمعہ تی فسعو الہ ذکر اللہ وزرعو البیع ذالکم خیر اللہ من کنتم تعلمون کہ جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لئے نو دیا پکارا جائے ندا لگائی جائے تو کیا کیا کرو فسعو سعی سعی کا مطلب ہے دوڑ دوب کرنا بھاگنا دوڑنا اللہ کہہ رہا فسعو دوڑو اس کا مطلب دوڑنا پریکٹکلی on the ground رننگ نہیں ہے یہاں پر سعی کا مطلب کوشش کرنا ایفرٹ کرنا سٹرگل کرنا محنت کر کے دوڑ دوب کر کے جانا ایکچولی بھاگنے کا مطلب نہیں ہے یہاں پر فسعو کا مطلب فمزو میمزو یہاں کا مطلب ہے چلنا نکلنا تو چلنے اور نکلنے کے لئے کہ جمعہ میں شامل ہونے اور بعد جمعہ جمعہ میں شمولیت کے لئے کوشش کرو صحیح کرو ایفرٹ کرو صبح سے بھاگ دوڑ کرو پلاننگ کرو یہ وہ ہے ایکچولی بھاگ کے آنے کا حکم نہیں ہے کیونکہ آپ بہاری کی ایک حدیث میں پہلے ضروری پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں نماز کی امامت کر رہے تھے کہ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت شور اور بہت ہنگامہ سنا نماز سے فارق ہونے کے بعد سلام پھینے کے بعد آپ نے ہنگامے اور شور کی وجہ دریابت کی تو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے جماعت کو کھڑے دیکھا یعنی بات جماعت نماز کو دیکھا اور وہ اس میں شمولی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ بات جماعت نماز کا عجر جو ہے وہ عام نماز کے مقابلے میں ستائیس کنازاد ہے اور ایسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز کچھ لوگوں نے جماعت کو کھڑے دیکھا اور اس کو پانے اور اس میں شامل ہونے کی غرض سے وہ دوڑ کے آ رہے تھے تو اس لیے شور ہوا تو عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تَعْتُوْحَا تَسْعُونَ کہ تم آئندہ جب نماز دیکھو جماعت کھڑی بھی دیکھو تو تم اس جماعت میں دوڑتے ہوئے نہ آیا کرو بھاگتے ہوئے نہ آیا کرو اب عرام نے فرمایا کہ جتنی جماعت مل جائے اس کو پڑھ لو اور باقی کی امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی مکمل کر لو تو مومن کا جو ایک وقار ہے اس کا ایک تشخص ہے اس کی ایک اٹھان ہے اس کی شخصیت کا ایک وقار ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے اس بھگدر میں تو لہٰذا یہاں پہ جو قرآن میں بھی آ رہا ہے فَسَوْا کا مطلب بھاگنا نہیں ہے لیکن محنت کرنی ہے اللہ کی ذکر کی طرح وَزَرَهُ الْبَائِ اور اپنے کاروبار کو تجارت کو دھندوں کو کام کاج کو کیا کرو چھوڑ تو ذَعَلِكُمْ خَيْرُ اللَّكُمْ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلِمُونَ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو اللہ نے قرآن میں یہ حکم دینے کے حوالے سے جمعے کی نماز کو فرض کر دیا جمعے کی نماز آقل بالغ مسلمان مردوں کے لئے آزاد مردوں کے لئے فرض ہے آقل بالغ آزاد مسلمان مرد کے لئے جمعے کی نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت کا تصور اس آیت سے پتا چل رہے ہیں خرید و فروخت کو منع کر دیا گیا ہے اور خرید و فروخت سے مراد باقی تمام دنیاوی کام کاج دھندے ہیں تو جن پر باجمات نماز جمعہ فرض ہے ان کے لئے اپنے دنیاوی کام کاج دھندوں کو چھوڑ دینے کا حکم ہے ضرور چھوڑ دو اس میں البتہ ہاں جی جمعے کا دن جو ہے وہ سنیچر اور جمعے کے درمیان جمعے رات کے درمیان کا دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے اور اس دن کی عبادات کا حکم ہے پھر دہرہ لیجئے کچھ لوگوں کے نزدیت اختلاف ہے کہ جمعہ مکہ میں فرض ہوا یا مدینہ میں لیکن اکثریت کی رائے اسی حق میں ہے کہ جمعے کی فرضیت کا حکم مکی ہی دور میں آیا حدیث نمبر 492 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں سب امتوں سے پیچھے پیدا ہوئے آپ کا بتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا لیکن آپ انبیاء کی لڑی میں آپ آخری نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا ایمان کب پورا ہوتا ہے پچھلے نبیوں اور پچھلی الہامی آسمانی کتابوں پر ایمان ضروری ہے کیونکہ وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور قرآن سے پہلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ ہم سب امتوں سے پیچھے پیدا ہوئے اور قیامت میں سب سے آگے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ ہم اس امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد افراد میں سے قیامت میں ہم سب سے آگے ہوں گے یعنی ہمارا حشر سب سے پہلے ہوگا حشر بھی سب سے پہلے ہوگا اور حساب بھی سب سے پہلے ہوگا اور فیصلہ بھی سب سے پہلے ہوگا ہم سے پہلے ملی یعنی تورات اور انجیل پھر یہ دن جمعہ کا دن وہ ہے یہاں پہ حدیث میں واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کے دن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو باقی افراد سے پہلے ہرشر میں جمع کیا جائے گا ان کا حساب بھی پہلے ہوگا ان کا فیصلہ بھی پہلے ہوگا وہ جنت میں باقی امتوں سے پہلے داخل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا میں احمد ہوں میں مارکی ہوں میں خاشر ہوں میں آقب ہوں اور پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھنے والا کون ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سور پھونکا جائے گا اور نوفقہ قیام رب العالمین اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میدانِ خشر میں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ میدانِ حشر میں سب سے پہلے میں وارد ہوں گا اور میں اپنے حوز پر وارد ہوں گا یہ وہ حوز ہے جو آپ کو ایک نعمت کی شکل میں دیا گیا اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے افراد کو وضوح کے آزا کے چمکنے کی بنیاد پر پہچانوں گا اور میں افرادِ امت کو حوزِ کوسر سے پانی پھلاؤں گا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے تو لہٰذا سب سے پہلے امتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد حشر میں جمع ہوں گے پھر حساب بھی ان کا پہلے ہوگا پھل سے رات پر سے بھی وہ پہلے گزریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے پھل سے رات پر سے میں گزروں گا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹ کھٹاؤں گا تو جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو لیڈ کریں گے اور سب سے پہلے ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے امت بھی سب سے پہلے داخل ہوگی اور حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ جو ستر ہزار افراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بغیر حساب کے داخل ہوں گے وہ اپنا ناشتہ جا کے جنت میں کریں گے اور وہ ناشتہ کیا ہوگا مچھلی کی کلیجی کا ناشتہ کروایا جائے گا اور پھر وہ موٹا سا ایک تازہ سا مینڈہ جو جنت کے باغوں میں چر چکے خوبی بھالا چنگا ہوگیا ہوگا اس کا گوشت کھلایا جائے گا اور پھر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حدیث سے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے ان سب کو زوال کے وقت سے پہلے ان کا حساب کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ جنت میں جا کے کیلولہ کریں گے حدیث کے الفاظ ہیں میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو کیلولہ کہتے ہیں وہ آفٹرنون نیپ کو تو ایا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے وہ سب کے سب وہ حشر کے میدان کی گھبراہٹوں اور اسوائیوں سے بچا لیے جائیں گے اللہم اللہم تجعلنا منہم اللہ ہمینی میں سے بنا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں کو ہم سے پہلے تورات اور انجین ملی پھر یہ جمعہ کا دن وہ دن تھا جس کو اللہ نے ان پر بھی فرض کیا یعنی اس کی تعظیم ان پر فرض ہوئی سو انہوں نے اس میں اختلاف کیا سو وہ لوگ اس دن میں ہمارے تابع ہیں یہود نے کل کا دن یعنی سنیچر ساتڑے کا دن اختیار کیا اور نصارہ نے اس دن سے پچھلا دن یعنی اتوار کا دن اختیار کیا گویا یہاں پر یہ بات پتا چل رہی ہے کہ جمعہ کا دن ہی اللہ کی طرف سے اہلِ کتاب کو بھی دیا گیا تھا اہلِ کتاب کو تورات اور انجیل کے حاملان کو بھی ان کا مخصوص دن جمعہ ہی کا دن دیا گیا تھا اور اس حدیث سے یہ پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا تو اختلاف کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا انہوں نے اس میں تغیر اور تبدیلی پیدا کر کے یہود نے جمعہ کی بجائے ہفتے کا اور سبت کا دن اور عیسائیوں نے اتوار کا دن اپنا مخصوص عبادت کا دن بنا لیا گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ہی بنیادی طور پر جمعہ ہی کا دن دیا تھا اور پھر باقی کچھ قوموں نے اس میں اس میں اختلاف کر لیا اس حدیث سے بہرحال یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جمعہ فرض ہے اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جمعہ صرف ہم پر نہیں ہم سے پچھلی عمتوں پر بھی فرض تھا یہ ان کے اختیار کی وجہ سے تغیر اور تبدیلی رونما ہوئی اچھا اس کے بعد ایک بہت ہی اہم سباب ہے جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے جمعہ کے دن غسل کرنا جمعہ کے دن غسل کرنا اس کی فضیلت اور نابالک لڑکے اور عورتوں پر غسل اور جمعہ کی فرضیت کا حکم جمعہ کے دن غسل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو ثابت ہے اس کے سنت اور سنت موقعہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں اب اگلا چیز جو سیٹل کرنا ضروری ہے کہ کیا جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے یا سنت موقعہ ہونے کے حوالے سے مستحب ہے مستحب اور افزل ہے یعنی کیا صرف استحباب کا ماملہ ہے یا وجوب کا ماملہ ہے اس میں اختلافیں رائے ہیں ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک اور حسن بصری اور جماعت سلف کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے ان کی رائے کس بنیاد پر ہے اور کونسی حدیث ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ان کے نزدیک امام مالک اور باقی جو کچھ صحابہ اکرام میں نے آپ کو بتائے ان کے نزدیک جمعہ کے غسل کرنا واجب ہے لیکن امام ابو حنیفہ امام شافعی اور جمہور علماء کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے اور اکثر حوالوں میں امام احمد بن حنبل کی بھی یہی رائے ہیں لیکن امام احمد بن حنبل کی کچھ رائے جو ہیں وہ امام مالک کے حق میں بھی ہیں کیا جمعہ کے دن غسل کیے بغیر جمعہ ادا ہو سکتا ہے جمہور علماء جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعہ کا خدبہ پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک صحابی پہلے مہاجرین میں سے آئے اور وہ حضرت عثمان تھے یعنی جمعہ کا وقت ہو چکا ہے جمعہ کا خدبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں اور حضرت عثمان خدبے کے دوران آئے یعنی تاخیر سے آئے آپ کو بتائیں کہ جمعہ کی خدبے کو سننا حدیث کی تحقید ہے اور اس کے بغیرے جمعہ کے حقامات کی فرضیت پوری نہیں ہوتی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاخیر سے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پخارا یعنی تنبی کی کہ یہ کونسا وقت ہے آنے کا آپ نے فضیلت کے حقامات کو ترک کیا تو انہوں نے اپنی وجہ بتائی کہ مجھے فلان کام نے روکا کہ جس کی مصوفیت کی وجہ سے میں نہیں آسکا اور پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کی طرح بھی نہیں گیا کہ میں فلان کام میں مشغول تھا اور اس مشغولیت سے کہ میں پہلے گھر نہیں گیا میں نے آزان سنی اور میں نے صرف وضو کیا اور وضو کرنے سے زیادہ فرصت نہیں ملی تو میں حاضر ہو گیا اس عدیث کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا جو جو گروہ یہ کہتا ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے وہ اسی کو حوالہ بناتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے مستحب ہے وہ بھی اسی کو حوالہ بناتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کے بغیر نماز ادا کی نماز جمعہ ادا کی اور صرف وضو کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی کویا یہ واجب نہیں یہ زنت موقعہ ہے اور یہ مستحب ہے کیونکہ اگر اس کو ترک کرنا جائز نہ ہوتا اور غسل واجب ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس واجب کو چھوڑا نہ ہوتا اس کے علاوہ کچھ اور احادیث بھی موجود ہیں اس کے مستحب ہونے اور واجب نہ ہونے کے لیے کچھ اور احادیث بھی موجود ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ترمزی میں اور ابو دعود میں حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس نے وضو کیا تو اس نے خسرت تحارت کے ساتھ عمل کیا اور خوب کیا اور اگر کوئی غسل کرے گا تو غسل افضل ہے یعنی جس نے وضو کیا اس نے بھی تحارت حاصل کی لیکن جس نے غزل کیا اس نے زیادہ افضل عمل کیا یہ مفہوم ہے حضیث کا پھر ایک اور حدیث سے ہی مستحبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جمعہ کے دن غسل کرتے تو افضل ہوتا گویاں اس حدیث کو بھی امام ابو حنیفہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ہوتا باجب نہیں ہے ابو دعود میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایک حوالے سے پورا واقعہ موجود ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے کہ نہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ ابتدا جمعہ کی غسل کی کیوں ہوئی کہ جمعہ کی غسل کی تاقید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ محنت مزدوری کرتے تھے محنت مزدوری فیزیکل لیبر کرتے تھے اور پشم کے موٹے کمبل پشم کہتے ہیں اونیک لباس کو یعنی ہیوی وولن کلوڈز پہنتے تھے پشم کے موٹے کمبل پہنے ہوئے ہوتے تھے مسجد اس وقت نہایت تنگ ہوتی تھی جب گرمی میں جمعہ کے واسطے مسجد میں جمع ہوتے تو پسینہ چھوٹتا تو کمبلوں سے بدبو نکلتی اور لوگوں کو اس بدبو سے نہایت تکلیف پہنچتی آپ کو بتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ نفاست پسند تھے بہت زیادہ نفیس مزاج تھے تو وہ محنت مشکت کر کے مزدوری کر کے پشم کے کمبل اوڑ کے جب وہ پسینے کی بھوک کے ساتھ وہ آتے تھے اور جگہ پہلے مسجد نبی میں تھوڑی ہوتی تھی تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروح جان کر اس دن غسل کرنے کا حکم دیا اور پھر حضرت عبداللہ بن عویس نے فرمایا کہ پھر جب اللہ نے لوگوں کو بہت مال دے دیا اور لوگ غنی ہو گئے اور امدہ امدہ کمبلے پہننے لگے اور مسجد بھی بہت فراخ اور وسی ہو گئی تو یہ عمل مستحب ہو گیا گویا ان تمام حدیث سے اور ان آئمہ کی رائے سے حضرت عثمان کے واقعے کو بھی جیسے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں جمعے کے دن غسل کرنا مستحب ہے افضل ہے لیکن واجب نہیں ہے وہ گروہ جو جمعے کے دن کے غسل کو واجب قرار دیتا ہے ان کے دلائل کیا ہے ابھی آگے آپ کو میں ایک حدیث پڑھ کے سناتی ہوں ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث اسی باب میں امام بخاری نے رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جمعہ کی نماز کے واسطے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے یہ وہ حدیث ہے جس کو اکثر امام مالک نے جواز بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن غسل کرنا ہر جوان بالک پر واجب ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر جوان بالک پر واجب ہے تو امام مالک اس حدیث کو جواز بنا کر یہ کہتے ہیں کہ غسل واجب ہے لیکن اس کو نگیٹ کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ یہاں واجب سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو ترک کرنے پر عذاب ہوگا یہاں پر واجب صرف تعقید کے حوالے سے مذکور ہے اور یہ جو حضرت عثمان کا واقعہ ہے اس کو امام مالک اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر غسل واجب نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کو چھوڑ کر اتنے مجمع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی نفی اور تردید نہ کرتے گویا یہ واجب تھا ایک مستحب چیز کو ترک کرنے پر تنقید اور تردید نہیں کی جاتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھرے مجمع میں خطبے کو چھوڑ کر تنقید کرنا سوال کرنا اور تردید کرنا اور رد کرنا عمل کا اس بات کا جواز ہے کہ یہ واجب عمل تھا لیکن اس کے خلاف بات کرنے والے دوسری رائی کی بات کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیوں اور وہاں وہ خود بھی جواز یہ دیتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے غسل اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ وقت تھوڑا تھا اور وقت کی کمی کی وجہ سے اگر وہ غسل کرتے تو جمعہ چھوٹ جاتا تو یہ امام مالک کی رائے اور وضاحت غسل کے وجوب کے حوالے سے جمعہ کے غسل کے حوالے سے یہ بات یاد رکھئے گا کہ اس کا سنت موقعہ ہونا خاص ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے جمعہ کی فرضیت ہے یعنی بالغ آقل بالغ مسلمان مرد آزاد مرد جس نے جمعہ کی فرضیت کے لیے جمعہ کے لیے حاضر ہونا ہے اس کے لیے تو یہ سب مباحثہ ہے لیکن باقیوں کے لیے مطلب اگر خواتین ہیں یا نابالغ بچے ہیں تو ان کے لیے یہ سنت اور مستحب عمل ہے ان کے لیے تو وجوب کا کوئی تصوری نہیں ہے گویا اگر یہ کہا جائے کہ جمعہ کے غسل کی زیادہ تعقید مردوں کو ہے عورتوں کے مقابلے میں اور بالغوں کو ہے نابالغوں کے مقابلے میں لیکن مستحب تو اور سنت تو سب کے لیے ہے تو اللہ ہمیں سنت کو بھی استحباب اور فضیلت کے لیے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اچھا اس مسئلے میں بھی تھوڑا سا میں روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن صبح کے وقت غسل کر لیا جائے تو وہ کفایت کرے گا اور کچھ کے نزدیک وہ کفایت نہیں کرے گا این جمعہ سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تو اس میں بھی ایک اختلاف رائے ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بدبو کی وجہ سے اور پسینہ اور وہ گندگی کو دور کرنے کے لیے ان کی رائی یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے غسل کیا جائے لیکن اکثریت کی رائی یہ ہے کہ جمعہ کی کسی گھڑی میں ابتدائی طور پر بھی اگر غسل کر لیا جائے تو وہ کفایت کرے گا اور جمعہ میں حاضر ہونے کے لیے کیا غسل کرنا ضروری ہے امام شافی کی رائے ہے کہ غسل حاضر ہونے کے ساتھ تابع نہیں ہے اور وجوب کا معاملہ نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ جس نے جمعہ نہیں جانا اگر وہ غسل کر لے گا تو اس کے لیے صرف مستحب ہوگا باب نمبر دو نماز جمعہ کے واسطے خوشبو لگانے کا بیان حدیث نمبر 493 حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر ایک بالک جوان پر واجب ہے سب سے پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ جمعہ کس پر فرض ہے آقل بالغ مسلمان آزاد مرد پر جمعہ فرض ہے اور پھر رائے کیا ہے کہ یہ وجوب کا معاملہ کیا ہے کہ یہ فرضیت اور وجوب کے حوالے سے نہیں کہا گیا کہ کوئی غسل نہیں کرے گا تو اس کے لیے عذاب ہے یا اس کے لیے سزا ہے یا اس کا محاسبہ ہے یہ وجوب کیا ہے تاقید کے لیے کہا جا رہے ہیں اور مسواق کرنا اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ غسل کرنا تو واجب ہے مسواق لگانا اور خوشبو لگانا اللہ جانتا ہے کہ واجب نہیں کوئی اسی حدیث کو غسل کے واجب نہ ہونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل مسواق اور خوشبو ساروں کا تذکرہ کیا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ خوشبو لگانا اور مسواق کرنا واجب نہیں ہے تو جب وہ بھی واجب نہیں ہے مستحب ہے اسی طرح غسل بھی کیا ہے مستحب ہے مسواق کرنے کی بھی تاقید کی جا رہی ہے مسواق کے حوالے سے کچھ حدیث تہرہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواق مو کو صاف کرنے والی اور اللہ کو رازی کرنے والی ہے مو کو صاف کرنے والی اور اللہ کو رازی کرنے والی ہے اور پھر حدیث میں وعدہ بھی موجود ہے کہ جو شخص وضو کے ساتھ مسواق کرتا ہے اس کی اس کی نماز میں اس کو ستر گناہ اجر دیا جائے گا باجماعت نماز کا اجر ستائیس گناہ ہے لیکن وضو کے ساتھ مسواق کرنے والے کے لیے اجر ستر گناہ اللہ کو پاک صاف رہنے والے محبوب ہیں تو لہٰذا یہاں پر آپ نے مسواق کرنے کا تذکرہ اور پھر خوشبو لگانے کی تاقید یہ خوشبو لگانے کی تاقید خاص مردوں کے لیے ہے کیونکہ غسل کا بھی اور جمعہ کا تذکرہ بھی مردوں کے لیے کیا جا رہا ہے تو جمعہ کے دن خوشبو لگانا یہ خاص مردوں کے لیے ہے اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں مردوں کے لیے ایک ایسی خوشبو جس میں رنگ نہیں لیکن خوشبو ہو وہ لگانا جائز ہے لیکن خواتین کے لیے وہ خوشبو جس میں رنگ ہے لیکن خوشبو نہیں وہ جائز ہیں کیونکہ بناو سنگھار کے لیے وہ خوشبو لگانے کی اجازت ہے تو یہ جمعہ کے دن یا مسجد میں جاتے ہوئے جو تاقید ہیں یہ مردوں کے لیے خاص ہیں اس کو پکڑ کے خواتین کے لیے جواز نہیں بنایا جا سکتا اس سے حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے ایک خوشبو لگا کر مسجد سے آتے ہوئے دیکھا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو مخاطب ہو کر سوال کیا کہ اے خدائے جببار کی بندی کیا تو مسجد سے آ رہی ہے انہیں اس نے خوشبو لگائی ہوئے تھے اور اس کی خوشبو کی مہک کو سونگنے کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اے خدائے جببار کی بندی کیا تو مسجد سے آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ ہاں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا میں اپنے محبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ نہ بتا دوں کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد جاتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے اور آبی فرماتے ہیں کہ آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کی اور یہاں تک ہے کہ اس کی نواز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے گھر جا کے غستے جنابت نہ کر لے تو گویا یہ خوشبو لگانے کا حکم مردوں کے لئے خاص ہے باب نمبر تین نواز جمعہ کی فضیلت کا بیان صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ سب دنوں سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے سب دنوں سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن میں وہ بہش میں داخل ہوئے اسی دن وہ نکالے گئے اور اسی دن قیامت ہوگی یہ مسلم کی حدیث ہیں حدیث نمبر 494 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نہایا جمعہ کے دن یعنی جس نے غسل کیا جمعہ کے دن جیسے جمعہ کے ناپاکی کے واسطے نہاتے ہیں یعنی خوب اچھی طرح غسل کیا اور ہر جگہ پانی پہنچایا پھر دوپہہ ڈھلتے وقت اول وقت مسجد میں آیا تو جیسے تو جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی یعنی جو بالکل اول وقت میں آیا اس کیلئے کیا ہے اونٹ کی قربانی جو دوسری گھڑی میں آیا تو اس نے جیسے گائی کی قربانی گائی یا بیل کی قربانی کی جو تیسری گھڑی میں آیا اس نے جیسے سینگ والے دمبے کی قربانی کی جو چوتھی گھڑی میں آیا اس نے جیسے مرگی کی قربانی کی جو پانچنے گھڑی میں آیا تو اس نے جیسے ایک انڈہ اللہ کی راہ میں دیا پھر جب امام خطبہ پڑھنے کے واسطے نکلا تو فرشتے خطبہ اور واسط کو سننے کے لیے دروازہ چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اس حدیث میں دو تین چیزوں کا تذکرہ آ رہے ہیں ایک تو جمعے کے دن غسل کی تاقید اور یہ جو کہا جا رہے ہیں کہ جمعے کے دن ایسے نہایا جیسے جمع کی ناپاکی کے واسطے نہاتے ہیں اس کے شرعہ میں کچھ لوگ یوں بھی ویان کرتے ہیں کہ وہ جمعے کے دن صحبت اور صحبت کے بعد غسل کرنے کی تاقید ہے کہ وہ خاص جمع کرے اور پھر اس کے بعد نہائے اور پھر اس کی شرعہ میں یوں آتا ہے کہ ظاہر ہے وہ فارغ البال ہوگا اس کی نگاہ کسی غلط چیز کی طرف نہیں جائے گی بہرحال اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل غسل اس احتمام کے ساتھ کیا جائے جیسے جنابت کی ناپاکی کے بعد غسل کیا جاتا ہے سر بھی دھویا جائے پاکی تحارت اور فطرت کے وہ سارے مسنون عمل کا بھی احتمام کیا جائے اس میں جواں کی کوئی تاقید نہیں ہے اور دوسری بات یہ واضح طور پر پتا چل رہی ہے کہ جو شخص جتنا اول وقت میں جائے گا اس کا عجر اتنا زیادہ ہوگا ویسے بھی آپ شریعت کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ جو شخص جتنا مال جتنا وقت جتنی صلاحیتیں اپنی عبادات میں اللہ کے کام میں عطاعت میں جتنا وہ میں آپ کو کہا کرتی ہوں نا جتنا گوڈ ڈال لیں گے اتنا میٹھا ہوگا تو بس جو جمعہ کے لئے جتنا اول وقت میں جائے گا زیادہ دیر قیام کرے گا زیادہ عبادت کرے گا وہ زیادہ وقت اور زیادہ انپوٹ اور زیادہ انرجی لگا رہے تو اس لئے اس کا عجر زیادہ ہے لیکن یہ بات بہرحال ہے کہ وقت سے پہلے جانا مکروح ہے وقت سے پہلے جانا کچھ کے نزدیک مکروح ہے آپ کو بتائیں نا کہ دن کی بارہ گھڑیاں ہوتی ہیں دن کی بارہ گھڑیاں ہیں اور دن میں بھی بارہ اور رات میں بارہ گھڑیاں حصے ہیں نا فورشنز ہیں گھنٹے جسے ہم کہہ لیتے ہیں چوبیس گھنٹے ہیں بارہ صبح کے اور بارہ شام کے اور محسم کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں دن کے چودہ ہو جاتے ہیں اور رات کے دس ہو جاتے ہیں اور سردیوں میں دن کے جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور رات کے لمبے ہو جاتے ہیں تو یہ گھڑیاں فرق ہیں بیسے کے لئے گھنٹوں کا تصور ہے تو جو قریب سے قریب زیادہ دیر جائے گا اس کا جر بڑھ جائے گا اچھا پھر شرہ میں بہت کبھورت سی بات لکھی ہے کہ اگر پہلی گھڑی میں دو لوگ آئیں گے دس لوگ آئیں گے پچاس لوگ آئیں گے تو سب کو ایک اونٹ کا سواب ہوگا پہلی گھڑی میں یعنی جو ہی زوال کے وقت جب جمعہ کا نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو جو پہلی گھڑی میں لوگ آئیں گے ان سب کا اجر ایک اونٹ ہوگا لیکن اس گھڑی میں جو پہلے آئیں گے ان کے لئے موٹے تازے اونٹ کا اجر ہوگا اور آہستہ آہستہ اسی گھڑی میں جو آخر میں آئیں گے ہوگا سب کو اونٹ کا اجر لیکن جو آخر میں اس گھڑی میں آئیں گے ان کا اونٹ جو ہے وہ کمزور اور دبلہ پتلا ہو جائے گا اسی طرح گائے اور بکری کے قربانی کا بھی ہوگا گویا پہلے اور بعد میں آنے والوں کے اجر میں فرق ہوگا اور ہمیں پتا چلتا ہے اس سے کی بھی پتا چلتا ہے کہ فرشتے بھی خدبہ سنتے ہیں اور فرشتے نام لکھتے ہیں وہ جو اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا ان کے قدموں کے نشان ان کی موجودگی ان کا عکس در و دیوار پر ان کی پریزنس جو ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں تو گویا جو شخص اپنا نام فرشتوں کے ریجسٹر میں اپنے اٹینڈنس ریجسٹر میں لکھوانا چاہتا ہے پھر اس کو کب جانا چاہیے اس کو امام کے خطبے سے پہلے امام کے عربی خطبے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے کیونکہ جو خطبے کے بعد داخل ہوگا اس کا نام فرشتے نہیں لکھیں گے خطبے کی امیت پتا چل رہی ہے اور خطبے کی فضیلت بھی پتا چل رہی ہے کہ فرشتے بھی خطبہ سنتے ہیں اور ہمیں تو انگوش ہو کے سنتے ہیں اور باقی سب کو چھوڑ کے سنتے ہیں اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ خطبے کو کیسے سننا ہے خاموش ہو کر کام کائج دھندے چھوڑ کر کاروبار وزنس چھوڑ کر فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس ڈیوٹی کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے تو اللہ ہمیں بھی اپنے ذمہ داریوں اور کام چھوڑ کر اپنی پلاننگ کر کے نظم و ضب سے جمعہ کی خطبے کو سننے کا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ زہر کی چار رکتیں ہیں زہر کی چار فرض رکتیں ہیں دو رکتوں کی جگہ جمعہ کی نماز اور جو پہلی دو رکتیں ہیں ان کی جگہ امام کا خطبہ ہے تو جو شخص صرف دو رکتیں ادا کر کے واپس پلٹ آتا ہے اور جمعہ کا خطبہ نہیں سنتا اس کی دو رکتوں کی ادائیگی کی ادم ادائیگی اور فرض کی قطاہی رہ جاتی ہے اور میں تو بہت زیادہ یہ ہمیشہ ہی کہا کرتی ہوں کہ یہ فرضیت تو بنیادی طور پر عربی کے خطبے کے حوالے سے لیکن ہم لوگ عربی نہیں سمجھتے ہم لوگ عربی نہیں سمجھتے ہمارے ہم عربی کو اور عربی کے مسنون خطبے کو سمجھنے سے کوئی پیغام نہیں ملے گا تو گویا وہ سارے کے سارے لوگ جو آپ سے پوچھتے نا کہ مردوں کے لئے کوئی ہفتہ وار کلاس بتا دیں تو میرا رب بہت رحمان ہے اس نے تو کوئی کوئی تبلیغ اور کوئی دعوت کا سلسلہ شروع کیے بغیر ہی مردوں کے لئے مسلمان مردوں کے لئے ہفتہ وار درس قرآن کا احتمام اس جمعہ کی خطبے کی شکل میں کر دیا اور پھر سارے معاشرے کے لئے اس کی فرضیت کر کے سارے گھروں میں سے ہر گھر کا باپ بیٹا بھائی شہر وہ جب اس جمعہ کی خطبے میں جاتے ہیں وہاں سے وہ درس قرآن کا اور پیغام لے کر آتے ہیں اور پھر اپنے اہل خانہ کی تربیہ تو ہفتے میں ایک دفعہ یہ بہترین ایک خوبصورت ہفتہ وار قرآن کلاس کا احتمام ہے وہ ساری مائیں اور بہنیں جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی مردوں کے لئے بیٹوں کے لئے شہروں کے لئے کوئی قرآن کلاس پتا ہے انہیں کہیں کچھ بھی نہ کریں کہاں بھیجیں جمعہ کی خطبے کی تاقید کرتے اور باقی چیزوں میں تو بھیجنے کیلئے قائل کرنا پڑتا ہے شہروں کو اور بیٹوں کو کہ جی قرآن کلاس میں جائیں اور درس قرآن اٹینڈ کریں یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے اور فرضیت ہے بس اللہ کی حکم کی فرضیت سمجھا دیجئے اور ایک آٹومیٹک درس سے قرآن ہفتہ وار جو ہے اس کے ساتھ سارا گھر آنا خود بخود جڑ جائے لیکن بہرحال زوال سے پہلے جانے کو مکرو سمجھا گیا ہے باب نمبر چار جمعہ کی نماز میں جانے کے واسطے تیل لگانا حدیث نمبر 495 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی دن نہ آئے آپ دیکھنے کہ بار بار اس چیز کی امپورٹنس ہے ہو سکے طہارت اور پاکی حاصل کرے اور تیل ملے یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے پھر جمعہ کی طرف جائے اور جب مسجد میں آئے تو دو مل ویٹھوں میں فرق نہ ڈالے یعنی ان کی گردن پر سے نہ گزر کر آگے جائے ان کی گردن پر سے گزر کے آگے نہ جائے پھر نماز پڑے جتنی اس کی قسمت میں ہے پھر جب امام خطبہ پڑے تو چپ رہ کر سنتا رہے تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس جمعے اور گزرے ہوئے جمعے کے ترمیان ہیں بہت بڑا عجر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہوں کی بخشش کے لیے جمعے کی کچھ سنتوں کے اتباقی ضرورت ہے کونسی سنتیں غسل جہاں تک ہو سکے پاکی اور طہارت کا احتمام یہ وہی سنتیں ہیں جو جمعے کے غسل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں اور حدیث کے الفاظ میں بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتیں فطرت ہیں پانچ باتیں فطرت ہیں نمبر ایک خطنا کروانا زیر ناف کے بال موڈنا بغل کے بال اکھاڑنا یا نوچنا موچوں کے بال کتروانا اور ناخن تراشنا یہ پانچ باتیں فطرت ہیں اور آخری چار عمل یہ فطرت کے چار عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جمعے کے غسل کے ساتھ منصوب کیا جانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ حدیث کی تاقید ہے گویا یہ معقدہ سنت ہے یہ ہے حد تل امکان پاکی اور تہارت کا احتمال اور ویسے آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن تو اپنی سنت اور حدیث کی تاقید میں طریقہ سکھا دیا لیکن آپ نے ان کاموں کے لیے چالیس دن کی مخلط میکسیم مخلط دے دی آپ نے فرمایا جس نے یہ عمل چالیس دن تک نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو لہٰذا اس عمل کو کم از کم چالیس دن کے اندر اندر کرنا ورنہ اگر استہباب کا معاملہ ہو اور افصل عمل ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ کا اتباع ہو تو اس کو ہر جمعہ کرنا اسی لئے آپ کی یہ بہت زیادہ تربیت میں بھی یہ چیزیں ہائلائٹ کی جاتی ہیں اور پھر گھر سے خوشپور لگائے میں پھر دور آ رہی ہوئے مردوں کیلئے ہیں تیل کا لگانا یہ بالوں کو سمیڑنے کیلئے اور تاکہ ایک سلیکہ ایک وقار ایک شائستگی جو ہے وہ مومن کے طریقے کے اندر بکھرے وے منتشر بال جو ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہیں اور دوسری بات دو مل بیٹھے وے لوگوں میں فرق نہ ڈالے یعنی ایک ایک صف ہے اور بعد میں آنے والا دو لوگوں کو ہٹا کے بیچ میں نہیں گز کے بیٹھے گا یہ بد اخلاقی بھی ہے بد طبیزی بھی ہے یہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کی کمی بھی ہے یہ صف بندی کے بھی خلاف ہے اور کسی کے گردن پر آگے گزر کے نہیں جائے گا یعنی آگے پھلانگ پھلانگ کے جانا لوگوں کو ہٹا کے بیچ میں بیٹھ کے گھس کے بیٹھنا اور پھر جتنی نماز ہے خاموشی سے امام کو سننا تو یہ وہ ساری سنتیں ہیں جو جمعے کے دن کرنے کے کام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی تاقیز سے اور ان کاموں کے کرنے والوں کے لیے صرف جمعے کی نماز نہیں کچھ لوگ سمجھتے کہ صرف جمعے کی نماز ہے نہیں یہ تو سارے کا سارا ایک پیکج ہے پاکی کا طہارت کا ضبط نفس کا نظم و ضبط کا ڈسپلن کا اورگنیزیشن کا باہمی اتحاد کا اتفاق کا ایک پورے کا پورا ٹریننگ کا پروٹوکول ہے جو ایک ہفتے میں ایک دفعہ اتنی زبردست ٹریننگ کی جاتی ہے it is not just about ڈو رکت نماز لوگ سمجھتے کہ جمعہ صرف وہ دو رکت نماز ہیں نہیں اس سے پہلے اس کے دوران اس کے بعد وہ پورے کا پورا کوڈ آف ایتھکس ہے جو جمعہ ہے اور وہ ساری کی ساری تربیت کر رہے ہیں خاموشی سے سننا خاموشی سے سننا کتنا ہے میں آگے بھی بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جمعے کی خدبے کے دوران کوئی اور بات کر رہے ہیں اور تو اسے کہے تو چپ ہو جا تو تو نے بھی ایک لغب بات کی یعنی اتنا important ہے چپ رہنا اچھا دو لوگوں کو ہٹا کے بیچ میں بیٹھنا یا لوگوں کے گردنوں سے ابور کر کے آگے جانا اس کے بارے میں رائے کیا ہیں امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ لوگوں سے آگے بڑھنا اس شخص کو منع ہے جو بلا ضرورت آگے بڑھتا ہے امام شافعی کی رائے ہے کہ لوگوں سے آگے بڑھنا اس شخص کے لئے منع ہے جو بغیر ضرورت کے بڑھتا ہے لیکن اگر کسی کو ضرورت ہے یعنی پیچھے اس کو جگہ نہیں مل رہی اور یہاں آگے صف میں کوئی وقفہ ہے اس کو دور کرنے کے لئے جا رہے تو پھر اس کے لئے جائز ہے امام مالک کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک منع ہے جب تک امام ممبر پر کھڑا نہیں ہو جاتا اور امام ممبر پر کھڑا ہو جائے تو پھر صفوں کو عبور کر کے آگے جانا پسندیدہ نہیں ہے لیکن آزان کے بعد بہرحال امام صفوں کو چیر کے آگے جا سکتا ہے حدیث نمبر 496 حضرت تعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن نہاؤ اور اپنے سر کو دو ڈالو یہی ہے وہ جنابت کی طرح نہانا کہ نہانا صرف ایسے نہیں ہوگا کہ سر کو چھوڑ دیا جائے گا اچھی طرح سے احتمام سے بالکل جیسے جنابت میں کوشش ہوتی ہے کہ اقبال برابر علاقہ خوش نہ رہے اور پوری پاکی اور تحارت کا احتمام اپنے سر کو دو ڈالو اگرچہ تمہیں گسلے جنابت کی حاجت نہ بھی ہو اگرچہ تمہیں گسلے جنابت کی حاجت نہ ہو اور خوشبو لگاؤ جو میسر آئے خوشبو کا تعلق جو ہے وہ اپیلیبیلٹی کے ساتھ ہے باب نمبر پانچ جمعہ کے دن امدہ کپڑے پہننے کا بیان امدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیا ہی جوڑا ہو آپ نے شاید کچھ لوگوں سے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی رمضان کے دوران یا عید کے دن یا جمعہ کے دن پہنے ہوئے کپڑوں کا حساب نہیں ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں نہ عید کے دن نہ رمضان کے دن اور دنوں میں اور نہ ہی جمعہ کے دن نیا کپڑا پہننے کی بھی کوئی تاقید نہیں ہے حساب کا بھی کوئی تصور نہیں ہے اور نئے کی بھی کوئی تاقید نہیں ہے بس مومنوں کے وقار اور اٹھان اور شناخت کو کیونکہ مومن کیا ہوتے ہیں مسلمان کیا ہوتا ہے جمعہ حاضر ہونے والا مسلمان ہے وہ کلمہ گو ہے اس کے جمعہ میں حاضری کی وجہ سے لوگ اس کو نہیں اس کے دین کو سمجھیں گے تو اس کی ایک اٹھان ایسی بابکار ہونی چاہیے تو اس لیے ساپ ستھرا اجلا لباس اور اپنے لباسوں میں سے like one of the best لباس حدیث نمبر 497 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک ریشمی جوڑا مسجد کے دروازے پر بکتا ہوا دیکھا سو ارز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس کو خریدنے اور جمعہ کے دن اور بادشاہوں کے علشیوں کے آنے وقت اس کو پہنا کریں تو کیا خوب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشمی کپڑا تو وہ پہنتا ہے جو آخرت میں بے نصیب ہو آپ کو بتا نا کہ ریشم اور سونا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں کے لیے منع کیا گیا ہے صحابی نے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ترغیب دلائی تھی وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی اٹھان کے لیے تھی کہ آپ جمعہ کے دن پہنیں گے اور جب لوگ آپ کو ملنے کے لیے وفود آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کی شخصیت زیادہ اور بہتر ہوگا وہ سارا معاملہ تو ریشمی کپڑا تو وہ پہنتا ہے جو آخرت میں بے نصیب ہو پھر اس کے بعد اسی قسم کے کئی کپڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ایک جوڑا ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو دے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے یہ ریشمی جوڑا پہننے کو دیا ہے حالانکہ آپ نے تو ریشمی جوڑوں کے بارے میں کیا کیا کچھ کا ہے یعنی آپ نے تو مردوں کو ریشمی جوڑے پہننے سے منع کیا اور آپ نے مجھے گفٹ کر دیا یہ ریشمی جوڑا کہ میں پہننوں اور حالانکہ آپ نے تو ریشمی جوڑوں کے بارے میں کیا کیا کچھ فرمایا ہے یعنی آپ نے پہننا منع کی ہے تو آپ نے فرمایا میں نے ریشمی جوڑا تجھے اس واسطے تو نہیں دیا کہ تو پہن بلکہ میں نے اس دیئے دیا ہے کہ تو اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے فائدہ اٹھائے اور حضرت عمرہ فاروق نے بجوڑا اپنے بھائی مشرک کو دے دیا جو مکہ میں رہتا تھا یہ ان کا ماں شریک مشرک بھائی تھا اس کو توفہ دے دیا بہرحال یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مشرک بہن بھائیوں کو توفہ تحائف دیے لیے جا سکتے ہیں اور توفہ لینا دینا مشرکوں کے ساتھ بھی منع اور ناجائز نہیں ہے تہابو و تہادو ان کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے اور رحم کے رشتوں کی امیت بھی پتا چل رہی ہے کہ رحم کے رشتے اگر مشرک کافر فاسق فاجر بھی ہوں تو رحم کے رشتوں کو کاٹا نہیں جائے گا کیا نہیں ہوگا صرف ولایت نہیں ہوگی ولایت اور دلی محبت اور مشاورت اور راز نیاز کاپی کرنا وہ سب کچھ نہیں ہوگا لیکن بہرحال رحم کے رشتوں کو کاٹا نہیں جائے گا ہم بہت دفعہ واقعات اور بھی دیکھتے ہیں حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ جو مشرک تھی وہ مکہ سے جب ان کو مدینہ ملنے کیلئے آئیں تھی حضرت اسمہ نے دروازہ نہیں کھولا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشاورت کی تھی وہ حلوہ بھی لائیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو اپنے گھر میں بھی داخل کر اس کو اپنی چار پائی پہ بھی بٹھا اور اس کا حلوہ بھی قبول کر لہٰذا یہ رحم کے رشتوں کی اہمیت بھی پتا چل رہی ہے اور ویسے بھی رشم کے حرام ہونے کا بھی پتا چل رہا ہے اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جو کوئی تحفہ دے اس کو آگے کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے تو جو لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ جی گفت میرا آگے پاس آن کر دیا اور کسی کو دے دیا ہاں نا اصل بات کیا ہے امال کا دارومدار نیتوں پر ہے اب دیکھیں کہ ایک شخص کے پاس ایک تحفہ آتا ہے اور وہ اس کو آگے اس نیت سے پاس آن کر دیتا ہے کہ میرا تو کام کا کوئی نہیں ہے فضول سا نکمہ سا ہے یہ میں اس کو گلے سے اتار کے ایک کو دے دوں کھانا ایک یہ رویہ اور پھر دوسرا رویہ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے فہیو احسن بنہا تم اس سے بہتر لوٹاؤ اور اس کو کسی نے کوئی تحفہ دیا ہے اور اس کے پاس اتنی مالی جیب اور استطاعت نہیں ہے کہ اس کے تحفے سے بہتر دے اب اس کو کوئی اور شخص تحفہ دیتا ہے اور وہ فوراں نہیں سوچ لیتا ہے کہ فلاں نے مجھے اتنا اچھا تحفہ دیا تھا یہ میں تو اس کو ریٹرن نہیں کر سکا میں یہ مہنگا تحفہ اس کو دے دیتا ہوں اس میں نیت کیا ہے اللہ کی اطاعت کی حدیث کی اطاعت کی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کا تحفے کو بہتر شکل میں لوٹانے کی تو یہ کیا جا سکتا ہے اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ تحفے کو بیچا بھی جا سکتا ہے اور تحفے کو کسی اور کو دیا بھی جا سکتا ہے باب نمبر چھے جمعے کے دن مسواق کرنے کا بیان مسواق کرنا سنت ہے واجب نہیں ہے لیکن حدیث میں بہت زیادہ تاقید ہے حدیث نمبر فور نائنٹی ایٹ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر یا لوگوں پر مشکل نہ جانتا تو میں ان کو واجب کر کے مسواق کرنے کا حکم ہر نماز میں دیتا کوئی مسواق کرنا واجب نہیں ہے لیکن سنت موقعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے ثابت ہے حدیث نمبر فور نائنٹی نائن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے مسواق کرنے کی خوبی بارہا کہی ہے یعنی آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ دفعہ اس کی تاقید کی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ تو روزے کی حالتیں مسواق کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادمیں وہ فرما دیں کہ آپ کو میں نے روزے کی حالت میں قسرج سے مسواق کرتے ہوئے دیکھا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ کی مسواق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ جب مسواق کرتے تھے تو آپ اپنے حلق تک کرتے تھے یہاں تک کہ آہ آہ کی آواز آتی تھی تالو پر اپنی زبان پر مسواق کرنا بھی اور یہ آج ہمارے ڈینٹسٹ اب اتنی صدیوں کے بعد وہ ٹنگ کلینرز ہیں اور پالٹ کلینرز ہیں وہ آج موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے یہ طریقے ہمیں سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں مسواق عموماً پسندیدہ یہ ہے کہ کسی کڑوی کسی کڑوی لکڑی کی ہو تو بہتر ہے کیونکہ وہ جہرہ سیم کشپی ہوتی ہے اور مو سے بدبو وغیرہ کو بھی خارج کرنے کا ذریعہ بنتی ہے تو کڑوی لکڑی کا ہونا بہتر ہے اور خاص طور پر پیلو کی لکڑی پیلو کی مسواق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ پسند کیا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہترین جو مسواق آپ نے پسند کی وہ ایک بالشت بھر ایک بالشت بھر لمبی اور چھوٹی انگلی جتنی موٹی اس ٹینی کو چبانا وغیرہ بھی مشکل ہوتا ہے اور جمعہ کے دن بہرحال اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور ہمیں ویسے بھی پتا چلتا ہے حضرت عزیفہ رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے حدیث ہے بخاری میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد کیلئے اٹھتے تھے تو اپنے موہ کو مسواق سے صاف کرتے تھے اب یہاں پر ایک باب اور بھی ہے کہ کیا دوسرے کی مسواق استعمال کی جا سکتی ہے اگر کوئی شخص اس کو کراہت نہ محسوس کرتا ہو دوسرے شخص کی بو کی وجہ سے کراہت محسوس نہ کر رہا ہو تو یہ کرنا جائز ہے کیا جا سکتا ہے مطلب اس میں حکم نہیں ہے کہ ضروری استعمال کرو اور ان کو شیئر ہی کرو لیکن مجبوری کی حالت میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اور اس کا جواب کہاں سے پتا چلتا ہے حیاتِ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابوبکر میرے حجرے میں آئے اور ان کے پاس ایک مسواق تھی جسے وہ اپنے دانتوں سے ملتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر کی یعنی آپ اس کو دیکھتے جا رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو لگا کہ شاید آپ کا دل ہے اس چیز پر تو میں نے کہا کہ عبد الرحمن یہ مسواق مجھے دے دو اس نے مجھے دے دی میں نے اس کو دانتوں سے توڑا اس کے پہلے رشوں کو دور کیا اور پھر میں نے اس کو شبا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گویا کسی دوسرے کی مسواق استعمال کی جا سکتی ہے اگر اس میں کراہت کا احساس نہ ہو تو باب نمبر سات ان صورتوں کا بیان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دن فجر کی نماز میں پڑھتے تھے حدیث نمبر فائیف ہنڈرڈ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں تنزیل سورہ دہر پڑھتے تھے ان دونوں کو فجر کی نماز میں پڑھنا مستحب ہے باب نمبر آٹھ میرا خیال اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں انشاءاللہ پھر باقی کے باب کل انشاءاللہ کریں گے ربنا لا تزیقلوبنا بادا اسخدیتنا واحب لنا ملتن کا رحمہ انکان تلوہام سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہا اللہ انتا نستغفروکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا رب العزت اما یسفون والسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین